آج میں موجود ہوں اسلام آباد ای ایلیون کالیفورنیا پیزا اب تو ای ایلیون مکمل ایک فوڈ چین بن چکی ہے تو میں نے پانسو پچپن پر میں یہ ڈیل اویل کی اور مختلف قسم کی اور بھی ڈیل چاہ رہی تھی تو خاص کا جو ان کا ایم بیان سیٹنگ بغیرہ تھی وہ انتہائی مزے کی تھی یقین جانئے ییلو اور وائلڈ کا کمپنیشن تھا اور ساتھ بلیک کا اور ان کے جو انٹریئر ڈیزائن ہے وہ انتہائی مزے گئے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک پاکستانی برینڈ ہے اور ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے ٹیبل کی سیٹنگ کچھ اس طرح کی تھی اس پہ دو قسم کیچپ پڑے ہوئے تھے ہر میں نے اپنا آرڈر دے دیا اور جیسے ہی میں نے ساتھ دیکھا تو مختلف قسم کے میرے پاس منیوں پڑے ہوئے تھے تو یقین جانئے یہاں پر پیزاز ڈیل چل رہی ہیں یہ باقی برینڈ سے انتہائی سستی ہیں تو سب سے بڑی بات کہ یہ نو شہروں میں پورے پاکستان میں ہیں اور یہ مختلف بینکس پر مختلف ڈسکاؤنٹ چل رہے ہیں ہر میں نے یہ پانسو پچھو پچھو پیز میں یہ ڈیل لی کرسپی پیز تھا گارلک مائیوں تھی سمال فرائز تھے اور ایک زنگر تھا فرائز کافی فرش لگ رہے تھے دوستو اور جو خاص کر چکن کے پیز کی شبو آ رہی تھی وہ انتہائی مزے کی آر تھی لیکن سب سے پہلے میں نے فرائز کو گارلک مائیوں میں ڈپ کر کے جیسے اس کا پہلا بائٹ لیا یقین جانئے جو اصل گیم تھی وہ گارلک مائیوں کی تھی لیکن فرائز جو ہیں بالکل فرش تھے اور کرسپی تھے جو ان کا جو ٹیسٹ تھا وہ بہت ہی مزے گئے تھا اس کے بعد میں نے کیچپ کے ساتھ فرائز ٹیسٹ کیے لیکن نہیں جو گارلک مائیوں کے ساتھ تھا وہ بیس تھا دوبارہ میں نے پھر چکن پیس کے ساتھ گارلک مائیوں کو ڈپ کیا اور جیسے ہی میں نے اس کا فرائز پائٹ لیا آپ یقین جانئے کہ اتنا کوئی ڈیلیشیس قسم کا تھا کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا اگر میں کی ایف سی یا دیگر چکن کی بات کروں تو ہاں یہ ان کا مقابلہ کر سکتا ہے انیس بیس میں ضرور ہے پھر میں نے کیچپ کے ساتھ اس کو ٹرائی کیا اور کیچپ کے ساتھ بھی جو اس کا ٹیسٹ تھا انتہائی مزے کا تھا لیکن جو ان کی سپیشل جو سوس ہے گارلک مائیوں پتہ نہیں کیوں مجھے اتنی پسند آگئی ہے لیکن اصل اسی کے ساتھ تھا اگلا نمبر تھا حضور برگر کا تو مجھے جو بھن ان کا لگا وہ تھوڑا سا شاید انہوں نے زیادہ اس کو ٹوست کر لیا تھا اس لئے وہ تھوڑا سا ہارڈ تھا ان کے اندر جو پیس تھا وہ کافی بڑا تھا اور لیٹس اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پیس کا کافی سائز بھی بڑا ہیوی تھا ہیر میں نے بسم اللہ پر کا سب سے پہلے اس کی بائٹ بنائی اور جیسے ہی میں نے اس کی فرس بائٹ لی اور میں پہلے یہ آپ کو بتا دیا تھا کہ بھن کا جو ٹیسٹ ہاں مجھے کچھ خاص نہیں لگا ہاں چکن انتہائی مزے کا اور جو اندر انہوں نے مائیوں ڈالی ہوئی تھی وہ انتہائی مزے کی تھی یقین جانئے ہیں اور جو میرا ان کے ساتھ ایکسپیرینس رہا وہ مزے کا تھا ان کو تھوڑی سی امپرویمنٹ کرنی پڑے گی ان کے بند میں یا شاید میرے پاس جو بند آیا وہ شاید زیادہ ٹوز تھا اس لیے پھر میں نے بند کو سائیڈ پر رکھ دیا تو میں نے ویسے ان کا چکن ٹرائے کیا یقین جانئے کہ چکن کی جو گیم تھی وہ صحیح لیول کی تھی اگر آپ ان کے پاس جائیں تو یہ ان کا کرسپی فریس لازمی ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو لازمی لائک کر دیجئے گا